مزار پہ جانا صحیح کے غلط ہے بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا دیکھو اس کا جہلت دیکھو سوال ہے مزار پہ جانا جائز ہے کیا غلط ہے تو جواب دینا چاہیے جائز ہے یا نا جائز ہے جو بھی اس کا نظر ہے جواب بلتا ہی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لئے مسلمان کو مد دیکھو قرآن اور حدیث کو دیکھو قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھاوائے کہ مزار بناو قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھایا مزار بناو کیا کرو پھر لاش کو لٹکا دو ارے مزار اور قبر میں کوئی فرق نہیں ہے اولیاء کی اگر وہ قبر ہو تو عدباً مزار کہتے ہیں اس کو عام آدمی کی قبر ہو تو قبر بولتے جیسے میں پہنوں تو جوتی ہے مگر سرکار کے پہر میں ہو تو نالین ہے بھائی وہ صرف عدب ہے ہے نا بھائی ہم اولو تو چادر ہے ہمارے علماء اولو تو چادر شریف ہے عدباً بات بولی جاتی ہے ہم بولے اداعات ہے میرے اداعات ہے رسول کے ہو تو دندان ہے میں تھوک ہوں تو تھوک ہے نبی پاک عطا کر دے تو لواب ہے تو عدباً جملے ہیں اب بزرگ کی قبروں کو ہم مزار بولتے ہیں لیکن میں تھا کئی حدیث میں نہیں آئے مزار بانا تو کہ ہوا میں لٹکاؤ کتنا بڑا جاہل ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کسی اس کو اتتا بڑا سکولر سمجھتے ہیں لوگ یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نش کرنا چاہیے میں چیلنج کر رہا ہوں ساکن نائک مجھے کوئی حدیث دکھا دے کہ رسول اللہ نے کہا کہ پکی مزار نہیں ہونا سرکار نے یہ کہا کہ قبر کو حد شرع تک کرو اوچھی نہیں ہونا چاہیے پکی کا ذکر ہی نہیں ہے یہ تو علماء کے فتوے کے اوپر سے پکی کر سکتے ہیں اندر سے نہیں کر سکتے اندر سے اور جتنی مزاریں ہمارے ایک بات سن لے میں ایک خاص بات بتا رہا ہوں ان بچاروں کو غلط فہمی بہت دور بڑی ہے آپ اجمیر شریف جائیں شاید خواجہ بختیار کاکی رضی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر جائیں یا ناکپور سرکار تاجل علیہ کی مزار پر آ جائیں اب بمبے کا تو خیر آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن یہ تین مزاروں کے بارے میں میں تنفار جانتا ہوں اچھی طریقے سے جانتا ہوں یہاں کہ خودداموں سے میرے تعلق ہے ان سے بازابتہ بات ہوئی تو جتنی مزاریں ہمارے بزرگان دین کی یہ اندر سے کچھی ہوتی ہے اوپر سے لکڑے کا وہ تابوت ہوتا ہے ہے نا مہین شریف میں بھی دیکھے حضرت میں اس لئے پہلے ارس کے لئے کہ بمبے آلے بہتر جانتے ہیں عوضت نے بتایا کہ مہین شریف تو ہمارے ہاں اولیاء کی بھی مزار مومن کچھی ہوتی لیکن اگر اوپر سے ایک بالی سے زائد نہ ہو اور اوپر سے پختہ کر لی جائے تو وہ بھی جائز ہے لیکن اب بہرحال یہ رسول اللہ کی حدیث کوٹ کر رہا ہے غلط حدیث کوٹ کر رہا ہے کہا کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشت کرنا چاہیے مزار پہ جانا اگر پکی ہے تو زمین سے اس کو نشت کہاں سے کرنا چاہیے زمین سے یعنی زمین سے لیول میں اسی حدیث کو نہ سمجھنے کی بنا پر ان بے اکوف ہونے کیا کیا کہ جنت البقی کو بڑھا دیا جنت المالا کو بڑھایا مگر آئیے حدیث رسول ہمیں رہنمائی کرتے کہ قبر کتنی ہونا چاہیے آئیے بخاری شریف دیکھیں اس تعلق سے اب بخاری کے بعد تو کنجائشی ختم ہے بخاری شریف جل نمبر ایک اس کا باب ہے مَا جَعَا فِي قَبْرٍ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَعَبِي بَقْرٍ وَعْمَرًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی قبر مبارک یعنی حالکہ حدیث امام بخاری نے جس مزار کے تعلق سے لیا اور رسول اللہ کا ہی روز اقدس ہے رسول اللہ کی مزار اقدس ہے لیکن حضرت عمر اور ابو بکر کا بھی باب میں ذکر کر کے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ کی قبر مبارک تھی ویسی ابو بکر اور حضرت عمر کی بھی تھی اب حدیث لاتے ہیں حدیث نمبر ایک حضار تین سو ایک انہوں نے پوری سنر بیان کی محمد بخاری نے حدسنا محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا عبو بکر بن عیاش ان سفیان التمار وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے محمد نے انہیں خبر دی عبداللہ نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر ملی ابو بکر بن عیاش سے اور وہ کہتے ہیں کہ روایت کیا سفیان تمار حضرت سفیان خجور بیچنے والوں نے اور ان سے حدیث ہے حضرت سفیان تمار کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس کو دیکھا وہ اوٹ کے کوہان نمہ تھی اوٹ کا کوہان کیسا ہوتا ہے اوٹ کی پیٹ تو زمین دوست تھی کیا یہ اوچی تھی اور آپ اور ہم قبر کیسے بناتے ہیں وہ ایسی بناتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں برابر کرتے ہیں تو حدیث پر عمل ہمارا ہے